دھاکڑ خبر کے نیوزم سے میں آپ کے ساتھ ہوں اکرم ریس خاند بجٹ پر قریب 69 منٹ تک بولتے ہوئے راہل گاندی نے مودی سرکار کے منتریوں کو ہی نہیں رگڑا ہے ان کی دھولسی نہیں اتاری ہے لوگ سبھا اسپیکر کی بھی بینڈ سی بجا ڈالی ہے بلکہ کہنا کچھ غلط نہ ہوگا کہ بینڈ ہی بجا ڈالی ہے اور بینڈ اتنی زبردست طریقے سے بجائی ہے کہ ان تصویروں کو آپ کو الگ سے دیکھنے کی ضرورت ہے وہی کوشش اس بولیٹی میں آپ کے سامنے کرنے ہی جا رہا ہوں کچھ ایسی کلپس نکالی ہیں جن کے ذریعے آپ سمجھ سکیں کہ راہل گاندی نے کیسے لوگ سبھا اسپیکر کی بھی بینڈ بجائی ہے اور بیچارے جی ہاں اور بیچارے لوگ سبھا اسپیکر کچھ نہیں کر پائے ہیں کیا ایسا مودی سرکار کے کمزور ہونے کی وجہ سے بیساکی پر ہونے کی وجہ سے ہو رہا ہے یا ویپکش واقعی میں اتنا مضبوط ہو گیا ہے یا راہل گاندی کہ اب تیور ہی ایسے ہو گئے ہیں نیتاب پرتیپکش بننے کے بعد یہ تمام چیزیں آپ سوچیے گا لیکن پہلے ویڈیو سے روبرو ہو جائیے جس میں مودی کا نام لینے پر ٹھوکنا اسپیکر کو بھاری پڑ گیا سر یہ جو کملور سر جو پدمویو والے ہیں اس کو پدمویو بھی کہا جاتا ہے سر جو پدمویو والے ہیں ان کو غلط فہمی ہے یہ سوچتے ہیں کہ دیش کے یوہ دیش کے پچھڑے لوگ ابھی منیو ہیں دیش کے پچھڑے لوگ ابھی منیو نہیں ہے ارجن ہے اور وہ جو آپ کا چکرویو ہے اس کو پھوڑ کے پھیک دیں گے پھیکنے والے ہیں پہلا قدم انڈیا گھٹ بندن نے لے لیا پہلا قدم انڈیا گھٹ بندن نے لے لیا آپ کے پردان منتری کی کونفیڈنس کو ہم نے اڑا دیا مطلب آپ کے پردان منتری بھاشن میں آئی نہیں پا رہے ہیں اور میں آپ کو اڈوانس میں بتا دیتا ہوں میرے بھاشن میں کبھی نہیں آئیں گے سر میں ارے سر اس میں کیا غلطی ہے سر ایک بات بتائیے سر سر تو جو پدمیوی والے لوگ ہیں سر جو کمل فورمیشن والے لوگ ہیں ان کو ہندوستان کا نیچر نہیں سمجھایا ہنسا نفرت ہندوستان کا نیچر نہیں ہے چکرویو ہندوستان کا نیچر نہیں ہے سن لیا آپ نے کس انداز میں راہل گاندھی نے بینڈ بجائی ہے کہا کہ جب تک میں ہاں بھاشن دے رہا ہوں تب تک یہاں نریندر مودی نہیں آئیں گے اور جب بھی میں ہاں بولوں گا تب یہاں نریندر مودی نہیں آئیں گے اسپیکر نے روکنے کی کوشش کی لیکن جب راہل گاندھی نے اعتراض کیا تو اسپیکر کا ہلک سو گیا آواز نکلنی بند ہو گئی اس کے بعد اڑانی کے مدے پر امبانی کے مدے پر اسپیکر نے راہل گاندھی کو روکنے کی کوشش کی تو پیچھے سے مدہ اٹھ کھڑا ہوا ہریانے کی پور مکھے ونتری کا دیکھ اور سن لیجئے ہندوستان کے گریب لوگ سپنا نہ دیکھ پائیں صرف ادانی اور امبانی کیا سر سر میں سر کیسے بولوں سر ماننے صدرش ایک منٹ ایک منٹ سر ایک منٹ ماننے صدرش ایک منٹ آپ کے ایک منٹ آپ کے اپنیتا مجھے لکھت میں پتے دیکھے گئے ہیں کہ کوئی بھی ماننے صدرش جو اس صدرش نہیں اس کے بارے میں ٹپنی نہ کریں سپیکر سر سپیکر سر سپیکر سر سر میں آپ سے سوال پوچھنا جاتا ہوں میرے سے سوال نہیں پوچھ سکتے آپ ساری سر 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 میں پھر پھر میں سر تھری اور فور کہہ دیتا ہوں ان کو تھری اور فور ٹھیک ہے سر اب نام نہیں لے سکتا تو کچھ تو کہنا پڑھ گا سر تھری اور فور کہہ دیتا ہوں آپ کے مانے صدرش کو بتا دے کیوں لکھ کے چٹی کہے گئے مجھے سر ہریانہ کے پورد مکھے ملتری پر جب ایس پیزار کے حکر پر کرتے ہیں ہریانہ کے پورد مکھے ملتری کے سنداد پر خمبہ اپنے چٹی بھیجی ایک پورد مکھے ملتری کو آپ دو دو پتی سے چھوڑنا چاہتے ہیں ایک کسان نیدان ہریانہ کے آج ان پر آپ کو علاو کیا ہے یہ مریادہ یہ چٹی مجھے لکھے گئے اس کی مریادہ یہ آپ کو بولنے نہیں جا رہے ہیں یہ آپ کو بولنے جا رہے ہیں آپ سے میری یہ اپیکشہ ہے آپ سے آپ سدھن آپ سدھن کے آپ پرتیپش کے نیتا ہیں یہ سدھن کی اپیکشہ رہتی ہے کہ ہم سدھن کا ڈیکورام ڈسیپلن اور اس کو بڑا کے رکھیں اس لیے آپ جو بشے رکھے وہ نیم پرکریاں میں رکھیں سپیکرس سر سر مگر میں یہ کیسے کہوں ان لوگوں کے انکا انڈیکیشن کیسے دوں میں آپ مجھے بتا دیجئے سر کوئی دوسرا طریقہ ہو سر نام نہیں لینے ہو تو کوئی اور طریقہ دے دیجئے سر ایک بریٹ ایک بریٹ آپ گیان مت باتو ان کو گیانی ہیں سر آپ去اس کے لیے مانے پرٹی پش کے نیتا میں آپ سے پھر اپکشہ کر رہا ہوں کہ آپ کم سے کم نیم پرکریاں کی پارنا کریں سدھن میں آپ آپ پرٹی پش کے نیتا ہے یہ اپکشہ سب سے ہی اپیکشا آپ بیٹھ جائیے آپ کس نے کہا سپیکر سر ایک نیٹ پلیج بیٹھئے ایک سپیکر سر کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ بپکش کا کوئی ویقتی رکنے کا نام لے رہا ہے یعنی کہ جو سانسید ہے وہ رکنے کا نام لے رہا ہے لوگ سب آئی سپیکر کے اتنے اعتراض کے بعد بھی ستہ دھاری چھپڑنچی کے لوگ سامنے بیٹھے ہیں راجناہ سنگھ سیتا رامان کرانڈری جیجو اور نہ چانے کون کون وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے لیکن بپکش کے لوگ رکنے کا نام نہیں لے رہے ہیں اور جو خود لکھ کر دے رہے ہیں کہ ہاں بھی کسی بہاری ویقتی کا نام سنسد میں نہیں لیا جائے گا گورب گوگوی وہ بھی پیچھے سے بول رہے ہیں کہ بہاری ویقتی ہے نا ہریانے کی پرمکھے منتری ان کو لے کر یہاں کیوں بات کی جاتی ہے اس سے آگے جب آپ چلیں گے تو راہول گاندھی بھیڑ جاتے ہیں پھر اسپیکر سے تصویر کو لے کر یعنی وہ ایک فوٹو دکھانا چاہتے ہیں ایک پوزٹر دکھانا چاہتے ہیں سنسد کے اندر اور اس دوران سنسد ٹی وی کا کیمرہ ان کو غائب کر دیتا ہے دکھانا بند کر دیتا ہے وہ تصویر بھی کافی دلچاسف ہے دیکھ لیجئے دیش میں تقریبا 73% کلت آدیواسی اور پچھڑے ور کے لوگ ہیں اور یہ ہندوستان کی مین شکتی ہے اور سچائی ہے کہ ان کو کہیں بھی جگہ نہیں ملتی ہے ان کو بزنس میں جگہ نہیں ملتی ہے ان کو کورپرٹ انڈیا میں جگہ نہیں ملتی ہے ان کو سرکاروں میں جگہ نہیں ملتی ہے میں نے پہلے بھی آپ سے اپکشا کی تھی اب آپ پرتی پشکر نیتا ہیں سویدھانک دائتوں پر ہے کیا سر اوکے ایک سر میں فوٹو دکھا رہا ہوں ایک فوٹو دکھا رہا ہوں سر آپ نے ٹی وی آف کر دیا سر نو نو ٹی وی کوئی اپنی ہے وہ دے گے سر آف ہو گیا میرا فوٹو دکھا کوئی نہیں اپنی ہے سر آف ہے سر دکھائیے سر ایک آف ہے سر آپ ٹی وی آف کر دیتے ہو پلیج آپ بیٹھیں ایک بار سنے آپ کو اپلائج کے لیے دیکھے رہا آپ پرتی پشک کے نیتا ہے تو میری یہ اپکشا رہتی ہے آپ صدر کی مریادہ کو رہا ہے سر جب بھی میں اس کو ہٹانا چاہتا ہوں مجھے یہ کرنا ہے سر وہ وہ جگہ تھا آگے کیا در رہے ہیں سر فوٹو سے شیف جی کے فوٹو سے ڈٹھتے ہیں سر پوشٹر نہیں آنے دوں گا گلت طریقہ ہے نہیں آنے دیں گے پوشٹر نہیں لے رانے دیں گے صدن میں گلت طریقہ ہے سر فوٹو دکھانا غلط نہیں ہے آپ کی پرمیشن لے کے پرمیشن لے کے پوشٹر نہیں ہے سر میں یہ فوٹو دکھانا چاہ رہا ہوں میم کی تاتھ پرمیشن نہیں ہے ماننے سر میں یہ فوٹو سمجھانا چاہ رہا ہوں سر اس میں یہ جو بجٹ کا جو ہلو آئے سر یہ بٹ رہا ہے اور اس فوٹو میں سر مجھے ایک او بی سی افسر نہیں دکھ رہا ایک کادیوہ سی افسر نہیں دکھ رہا ایک دلیت افسر نہیں دکھ رہا اس کے بعد سلسلہ جب آگے بڑھتا ہے تو راہل گاندھی ذکر کرنا چاہتے ہیں کہ سنسد میں کیسے کسانوں کو نہیں آنے دیا گیا اس پر لوگ سبہ سپیکر کو لگتا ہے کہ میں کچھ بولوں گا اور راہل گاندھی دوارہ لگائے گئے اس الزام کو ڈیمج کر دوں گا اور بکش پر سوال کھڑا کر دوں گا لیکن وہ بھی ان کو الٹا ہی پڑ گیا وہ چکرویو سے نکلنے کے لئے آپ کے چکرویو سے نکلنے کے لئے جو آپ نے بنایا تین کالے قانون زمین ادھکارن بل کو آپ نے کمزور کیا ان کو آپ صحیح دام نہیں دیتے ہو اس چکرویو سے نکلنے کے لئے انہوں نے آپ سے صرف ایک چیز مانگی ہے دو چیزیں نہیں مانگی ہیں صرف ایک چیز مانگی ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں لیگل گیرنٹیڈ ایمیسٹی دے گا آپ نے ان کو بوڈر پہ بند کر دیا روک دیا آج تک روڈ بند ہے آپ ان سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے وہ یہاں آئے مجھ سے ملنے آئے آپ ان کو اندر نہیں آنے دی رہے مانی صدرشے آپ صدر میں آسکتے نہیں کہیں آپ صدرشے آپ دلی اور ایک منٹ ہے سر میں آپ کو فیکٹ بتاتا ہوں سر جو مجھے ایک سنے میں آپ کو فیکٹ بتاتا ہوں پھر آپ مجھے کریکٹ کر دیجئے سبکر سر فارمز کا ڈیلیگیشن میں سر میں آپ کو فیکٹ بتاتا ہوں پر آپ کے مانے سدشوں کو کہتے ہیں جو سدن پہ حروق نہیں لگا مرکا ریپورٹ سے بولتا ہوں مرکا ریپورٹ سے بولتا ہوں بولیے ان کو بولنے دیجئے بولنے دیجئے بولنے دیجئے ان کو بولیں وہ بولیں بتائیں وہ بتائیں بھلا میں بتاؤں گا پیکر سر میں آپ کو بتاتا ہوں جو جو مجھے معلوم ہے سپیکر سر میں آپ کو بتاتا ہوں بیٹھے سپیکر سر ہوا کیا وہاں پہ سر مجھ سے ملنے ایک فارمر کا ڈیلیگیشن آیا مجھے بتایا گیا کہ فارمر کے ڈیلیگیشن کو اندر نہیں آنے دیں گے میں ان سے ملنے جب گیا تب ان کو اندر آنے گریا گیا تھا سر یہ فیکٹ ہے سر اب پتہ نہیں کوئی مسکمیونکیشن ہوا وہ الگ بات ہے بٹ فیکٹ یہ ہے کہ جب میں میڈیا کے ساتھ وہاں گیا لے اس سے پہلے وہ بنج تھے اور یہ آپ ان سے بھی پوچھ لیجے سر ایک میٹ ایک میٹ آپ نے ویشے اٹھا ہے اس لئے میں بول رہا ہوں ایسے تو صدن کی ویستاؤں پر سوال نہیں اٹھانا چاہیے کس کو آنے دیں ایک میٹ پلیج بیٹھی ہے کس کو آنے دیں کس کو الاؤنی کرنے دیں یہ سپیکر کا ڈیلیگشن ہوتا ہے نمبر ایک جب یہ سوچنا آئے آپ ملے ان سے اندر ملے لیکن اس میں ایک صدن کی مریادہ کا اُلنگن ہوا کہ کبھی صدن میں مانی صدرشے کے علاوہ دوسرا کوئی ویکتی بائٹ نہیں دے سکتا اور آپ کی موجودگی میں نے بائٹ دی یہ کلیر کرنا چاہتا ہوں سر یہ ٹیکنیک ایلیٹی ہے سر یہ مجھے معلوم نہیں تھے کوئی لیکن ہے بٹ سر پلیج نو مانے سر آپ مت بولیے آپ کے نیتا بول رہے ہیں تو سپیکر سر دیکھ لیا کیا کمال کی چیزیں ہو رہی تھیں سنسط کے اندر ایسا نہیں کہ صرف کرن ریجیورو نرملا سیتنا راجناہ سنگھ سمیں تمام منتریوں کا راہول گاندھی نے دھول سا اتار دی ہے بینڈ بجا ڈالی ہے لوگ سبا اسپیکر کے اور آخر میں جب کچھ نہیں ملا لوگ سبا اسپیکر کو تو انہوں نے کہا اچھا بھائی میں نیم قانون کا تو پارٹ پڑھا ہی سکتا ہوں نیم قانون کا پارٹ پڑھانے لگے ریکل راہول گاندھی نے وہاں بھی ان کو نہیں بکشا ماننی ہے آپ پرتی پرشن نیتا ہے اور یہ میں آپ سے حسنے آپ حسنے آپ یہ طریقہ آپ تھا آپ بیٹھے بیٹھے ٹپنی نہیں کریں دو آپ نے مانی پرتی پرشن کے آپ نیتا ہیں میں آپ سے یہ پکشا کرتا ہوں کہ آپ نیم قرقیہ کو پورا پڑھنے پہ لے مجھے اچھا لگے گا آپ نیم قرقیہ کو پڑھیں کبھی بھی سدن کے ماملے کے اندر کبھی بھی کوئی مانی سدشت ٹپنی نہیں کر سکتا یہ ویستہ عدیش کی ہوتی ہے نیم قرقیہ اس حسن سے مقیقہ اس حسنے آپ آپ شکرہ ون نہیں آپ بچارے سر نوٹ بچارے میڈیا والے سر سر نوٹ بچارے ایک منٹ آپ میں بیٹھاؤں آپ آسان پہ بات کر رہے گا آسان کو بات کرنے کو میں نا دوں میں بیٹھاؤں سر نوٹ بچارے میڈیا والوں نے کہا ہے سر کہ پلیز انہوں نے مجھ سے کہا ہے کہ آپ سے ہاتھ جوڑ کر کہیں کہ ان کو نکلنے دیں ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ صدن کے نیتا ہے آپ پلیز پلیز آپ کو بہتے بہتے بولنے کی ٹپنی نہیں کی صدن کے بہتے بہتے ٹپنی مت کیجئے آپ صدن کے اندر میں نے پہلے بھی کہا کہ آپ نیم پریا کو پورا ادھیان کر لیں صدن کی کسی بھی بہستہ کے معاملے کے اندر آپ پرتی پرشکے نیتا ہے آپ مجھے چیمبر میں آ کے ملیں کوئی پریشان نہیں ہو کسی کو ایلاو نہیں کیا ہو کوئی بات ہو تو ہمیں بتائیں ٹھیک ہے نا لیکن صدن کی آپ اب بیڑ جائے صدن کے اندر صدن کی ویستہوں پر پرشک نہیں اٹھائیں یہ آپ سے پرکشہ بھی دیکھ لیں آپ نے یہ آخری وقت ہوا سمبودن کے دوران راہول گاندی نے کس طریقے سے لوگ سبائی سپیکر پر لگاتار سوال اٹھائے اور لوگ سبائی سپیکر سفائی سی دیتے نظر آئے یہ وہی لوگ سبائی سپیکر ہیں دو دو ہزار چوبیس کے آخری میں جب سانسد سمات ہونے والی تھی ایک ڈیڑھ ڈیڑھ سو سانسدوں کو ایک ساتھ باہر نکال دیتے لیکن اتنی تمام ہیل حجت کے بعد آج یہ سپیکر ایک سانسد پر بھی کاروائی کاروائی نہیں کر پا رہا ہے سیدھے سیدھے اس کی بینڈ بجائی جا رہی ہے بنے رہے گا دھکڑ خبر کے ساتھ اور سوچئے گا کیا ایسا کیوں ہو رہا ہے کیا بھی پکش مضبوط ہوا ہے یا بیساکی والے نریندر موڈی واقعی میں بہت کمزور ہو گئے ہیں جب سنسد کے بھار کھڑے ہو کے رو بھی رہے ہیں ڈھائی ڈھائی گھنٹے تک گلا گھوٹا جا رہا ہے کمنٹس کے روح میں اپنی راہ ضرور دیجئے گا خبر کو لائک کر سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ ہماری خبروں کو شیئر کر سکتے ہیں پھر ایسا ہی کسی سلکتے ہوئے جو لست مدلے کر میں آپ کے سامنے ہوں گا آخازے فیلال ابھی مجھے دیں اجازت